بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں غلام اسوہ اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں غلام اسوہ اوفیشل یوٹیوب چینل آج اپنے دوستوں کے لیے ایک اور نیو بزنس آئیڈیا کے ساتھ حاضر ہوں امید کرتا ہوں میرے پہلے آئیڈیا کی طرح میرے دوستوں کو میرا آج کا بزنس آئیڈیا بھی ضرور پسند آئے گا آج کا بزنس آئیڈیا ہے کہ آپ بہت ہی کام انویسٹمنٹ یعنی کہ ایک لاکھ رپے کے ساتھ اپنے کاروبار کو شروع کر سکتے ہیں اور منتلی آپ دو لاکھ رپے تاک بہ آسانی کما سکتے ہیں یہ بزنس کونسا ہے کیسے شروع کرنا ہے مکمل تفصیلات اپنے ویورس کو اسی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا ویڈیو کو شروع سے لے کر آپ اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو میرے بزنس آئیڈیا کی سمجھ آئے گی دوستوں دیکھیں کوئی بھی بزنس جب ابھی ہم نے شروع کرنا ہو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ لوگوں کی کیا مجبوری ہے لوگ کیا چاہتے ہیں جب آپ لوگوں کے ذہن کے مطابق کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ اس چیز کو یوز کرتے ہیں اور اس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے آج جو میں اپنے ویورس کے لئے بزنس آئیڈیا لے کر حاضر ہوا ہوں یہ بزنس آئیڈیا ہے جیسا کہ آج کل ہر چیز برینڈڈ چلتی ہے ہم نے ایک برینڈ بنانا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ برینڈ بنانے کے لئے ہمیں بہت زیادہ انویسٹمنٹ چاہیے ہوگی برینڈ کسی بھی چیز کا بنایا جا سکتا ہے جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں آگے گرمی آ رہی ہے تو گرمیوں کے اندر بہت سے بزنس جو ہیں وہ پاپولر ہوتے ہیں لیکن گرمیوں کا کوئی بھی ایسا بزنس نہیں ہے جس کو کسی نے آج تک اس کا برینڈ بنایا ہو میں مثال دیتا جاؤں دو تین میں آپ کے سامنے مثالیں رکھوں گا آپ ان میں سے کوئی بھی ایک بزنس کو ڈیسائیڈ کریں اور اپنا برینڈ بنا کر اس کو چلائیں برینڈ کیا ہے برینڈ کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہے تو وہ ایک چیز اگر کافی جگہوں سے مل جائے یا ہر سٹی سے مل جائے اس کو برینڈ بولا جاتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے ایک چیز ہے میں مثال دیتا ہوں کہ آپ نے بزنس شروع کرنا ہے شربت کا گرمیوں میں سب سے زیادہ استعمال جو ہوتا ہے وہ شربت ہے اور شربت بیچ کر میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو منتلی لاکھوں روپے کماتے ہیں لیکن آپ نے بھی لاکھوں روپے کمانے ہیں تو اس طریقے پر ضرور عمل کیجئے گا آپ نے ایک سیمپل سی ریڈی لینی ہے ریڈی آپ رینٹ پر خرید لیں زیادہ بہتر ہے بہت سے لوگ سٹیز کے اندر جو ہے نا وہ صرف ریڈیوں کا بزنس کرتے ہیں کہ ریڈیاں بنا کے اس کو رینٹ پر دیتے ہیں تقریباً ایک ہزار رپے مہینے کا رینٹ ہوتا ہے آپ ریڈی خریدیں ریڈی خریدکار آپ نے اس کے اوپر شربت لگوانا ہے خود نہ لگائیں کسی دوسرے بندے کو لگا کے دینا ہے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا بزنس بھی چلے گا اور کسی غریب کا بھلا بھی ہو جائے گا کہ کسی غریب کا روزگار جو ہے وہ آپ کی وجہ سے چلے گا تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سمپل سا کام ہے آپ نے ریڈی لینی ہے رینٹ پر اس کے اوپر خوبصورت سی رینگزیر بچھانی ہے اور اس کی سائیڈوں پر پینا فلیکس لگا دینی ہے اور ایک نام ڈیسائیڈ کرنا ہے جیسا کہ میں مثال دیتا جاؤں ہمارے سٹی کے اندر ملتانی کلفی کا نام چل رہا ہے اب بنتی وہ کلفی بہاول پور میں لیکن نام انہوں نے رکھا ہے ملتانی کلفی خیر پور کی کلفی اس طرح نا آپ نے کوئی بھی ایک نام ڈیسائیڈ کر لینا مثال کے طور پر لہوری شربت شاوری شربت اب شربت آپ نے جو بنانا ہے تین قسم کا شربت بنانا ہے اور ڈرم جو ہے وہ آپ نے شیشے کا یوز کرنا ہے شیشے کے ڈرم بنے بنائے جو ہے وہ آپ کو مل جاتے ہیں آپ یا پھر آرڈر پر بھی بنا سکتے ہیں شیشے کا ڈرم اس لیے یہ بنانا ہے کہ گزرنے والے لوگوں کو نظر پڑے گی شربت پر تو لوگ جو ہے نا شربت کو دیکھ کر رک جائیں گے آٹوئی کہ یار واقعی یار یہ شربت ہیں اور دکھنے میں اچھا لگ رہا ہے تین قسم کا شربت آپ کی ریڑی پر ہونا چاہیے آپ نے جو شربت بنانا ہے ایک تو ہونا چاہیے مینگو کا شربت دنیا بہت زیادہ شوق سے پیتی ہے مینگو کا جوس یا مینگو کا شربت نمبر دو پر ہونا چاہیے علو بخارے کا شربت نمبر تین پر شکنجوی یہ تینوں شربت آپ نے ایک ہی ریڈی پر لگانے ہیں اور اسی قسم کی ملتی جلتی ریڈیاں آپ نے اپنے سٹی کے اندر دس جگہوں پر لگانی ہے یہ دس جگہ یا تو کوئی چوک ہو سکتا ہے یا کوئی مشہور پٹرول پانپ جس پہ زیادہ یعنی پٹرول پانپ کی سیلو اس پہ بھی لگائی جا سکتی ہے اس کے سامنے یا اس کے کسی بھی ساتھ جہاں سے گاڑیاں اندر جاتی ہیں پٹرول پانپ کے یا باہر نگلتی ہیں کسی بھی یعنی جگہ پر تو آپ نے وہاں پر اس کو لگانا ہے اور دوسری جو ریڈی ہے وہ بھی آپ نے اسی طرح کسی نے کسی جگہ پر لگانی ہے اب ایک بندہ جب وہ شہر کے مختلف بزاروں کے اندر جائے گا تو اس کا یعنی کہ دیکھے گا کہ یار یہ نہ لہوری شربت لہوری شربت لہوری شربت ہر جگہ پر جب اس کو یہ ریڈیاں ملیں گی لہوری شربت کی تو اس کے دماغ میں ایک آئے گا یار یہ تو کوئی برینڈ ہے یار یہاں سے پیتے ہیں لوگ آپ کے برینڈ پر آنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے ایک تو شیشے کا ڈرم پڑا ہوا ہے خوبصورت نظر آ رہا ہے ہر چیز اس کے اندر نظر آ رہی ہے اور دوسری بات میں اپنے ویورس کو یہ بتاتا جاؤں کہ پیور کام آپ نے کرنا ہے دو نمبری بلکل نہ کریں کیونکہ دو نمبری جو ہے نا بزنس میں وہ ہمیشہ ناکامی کا سبب بنتی ہے چند دن پروفٹ زیادہ ہوتا ہے لیکن بعد میں ناکامی ہو جاتی ہے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ شربت کا گلاس پچھلے سیزن میں بیس رپے کا سیل ہوتا رہا ہے اس دفعہ مجھے امید ہے کہ پچیس سے تیس رپے کا سیل ہوگا لیکن چلو بیس رپے بھی لگائیں نا تو میں گرنٹی سے کہہ دیتا ہوں کہ ففٹی پرسنٹ تقریباً بچت ہے اس میں اگر نہیں یقین تو گھر میں آپ شکنجوی کا گلاس بنا لیں دس گلاس بنا لیں اور اس پر توٹل خرچہ جو ہے وہ چیک کر لیں کہ کتنا خرچہ ہوتا ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اسی طرح کوئی بھی شربت بنا کے آپ چیک کر سکتے میں مثال دیتا جاؤں کہ اگر تین قسم کے آپ شربت لگاتے ہیں تو ایک سو یعنی کہ گلاس سیل ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر ایک سو گلاس سیل ہو جاتا ہے تو ایک سو گلاس کا مقصد یہ ہے کہ دو ہزار رپے کی سیل اگر ایک ریڑی دو ہزار رپے کی سیل کرنا یہ میں معمولی سی بات بتا رہا ہوں میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں میرے کچھ جاننے والے لوگ وہ کرتے رہیں یہ بزنس اللہور میں تو یقین مانے کہ شربت کی ریڈی سے دس دس ہزار رپے کی بھی سیل ہوتی ہے کسی ریڈی پر آپ کی کم سیل ہو سکتی ہے اور کسی ریڈی پر آپ کی پانچ ہزار سیل بھی ہو سکتی ہے تو اس وجہ سے اگر دس ریڈیاں ہیں تو دس ریڈیوں کا مقصد ہے بیس ہزار سیل بیس ہزار سیل سے آپ کو تقریباً جو پروفٹ مارجن بنتا ہے وہ تقریباً دس ہزار رپے بنتا ہے اب آپ نے جو لوگ رکھنے ہیں ان لوگوں کے ساتھ دو چیزیں تیہ کر لیں یا تو آپ ان کے ساتھ یعنی کہ کمیشن تیہ کر لیں کہ بھائی جو بچت آئے گی اس میں سے ففٹی آپ کا ففٹی پرسنٹ ہمارا جو بندہ آپ نے کھڑا کی ہے اگر دس ریڈیاں ہیں اور وہ بیس ہزار رپے یعنی کہ سیل کرتی ہیں تو دس ہزار تو سیدھا سیدھا خرچہ نکل گیا اور دس ہزار آپ کا پروفٹ بنتا ہے اب میں دس ہزار کو ہزار رپے آپ کو بچت آتی ہے اگر پانچ ہزار کو ہم تیس کے ساتھ زرب دیتے ہیں تو یہ تقریباً ڈیڑھ لاکھ رپے بنتا ہے یہ یعنی کہ تقریباً اندازاً میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اتنے پیسے بہت سانی کما سکتے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ آپ نے شربت ہی لگانا ہے اس کے معدل کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کلفی کا برینڈ بھی بنا سکتے ہیں کہ ایک ہی نام پر آپ مختلف جگہوں پر مختلف چراہوں پر مختلف پٹرول پمپ پر آپ اپنے برینڈ کو لانچ کر دیں کلفی کا بھی برینڈ بنایا جا سکتا ہے یا پھر آئس کریم کا برینڈ بھی بنایا جا سکتا ہے یہ آئس کریم ہے کلفا ٹائپ آئس کریم چلتی ہے اس کا برینڈ بنا دیں مختلف جگہوں پر لگا دیں یا پھر دودھ سوٹے کا بھی برینڈ بنایا جا سکتا ہے کہ دودھ سوٹا بنائیں اس کی بوتلیں پیک کریں اور پیک کر کے یا مختلف جگہوں پر پیٹنگوں کے اندر پیک کر کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں دودھ سوڑے کی بوتلیں یا لیمن کی بوتلیں اس طرح مختلف بوتلوں کا بھی برینڈ بنایا جا سکتے ہیں یا پھر ایک یہ بھی طریقہ کہہ ہے صرف سمپل دودھ بادام وغیرہ ڈال کر یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے بہت سے لوگ جو ہے بوتل پیتے ہیں اس سے بھی اچھا پروفٹ ہو جاتا ہے تو دوستو اس طرح سے آپ اپنے بزنس کو کسی بھی بزنس کو برینڈ بنا لیں اب اگر شربت کا برینڈ بناتے ہیں تو ایک ہی جگہ پر شربت بنائیں اس کی ریزن ریزن یہ ہے کہ جب آپ ایک جگہ پر شربت بنا کر سب جتنے بھی سیل مین آپ کے کھڑے ہوگے آپ نے ان کو ڈیلیور کرنا ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ تمام ریڈیو پر جو ہے ٹیسٹ ایک ہوگا تاکہ پینے والا جو بندہ ہے اس کو کسی بھی دوسری جگہ پر جائے تو ٹیسٹ میں تھوڑی سی بھی تبدیل ہی نہیں آئے گی ٹیسٹ آپ سیم ہوگا تو آپ کا برینڈ مشہور ہو جائے گا صرف اور صرف زیادہ دیر پندرہ دن آپ اکٹھیاں ریڈی لگا دیں پندرہ دن کا میں گرنٹی سے کہتا ہوں کہ پندرہ دن کے اندر اندر پورے سٹی کے اندر آپ کے برینڈ کا نام چلے گا کہ یار فلان دودھ والا ہے یار فلان جوسرا جوس والا ہے یار شربت والا ہے تو بھائی ان کا ایک برینڈ ہے ارننگ کر سکتے ہیں بلکہ چھوٹی سی انویسٹمنٹ کے ساتھ اس پر خرچہ بھی آپ کا لاکھ ڈیل لاکھ رپے آئے گا تو بہت سے لوگوں کے مجھے کمیلٹس بھی آئیں گے کہ گلامت سے بھائی سردیاں ختم ہو جائیں گی تو اس کے بعد ہم نکیا کریں گے پھر تو ہمارا بزنس ختم جی ختم نہیں ہو سکتا سردیاں جب ختم ہوتی ہیں تو اس کے بعد جب گرنیاں ختم ہوتی ہیں تو سردیاں آ جاتی ہیں تو سردیوں کے بہت سے بزنس ہیں جیسا کہ سوپ ہے مروع یخنی ہے اس طرح آپ سردیوں کے اندر دوسرا بزنس جو ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں اور اس سے بھی آپ بہت ہی اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں یہ تھے ہمارا آج کا اپنے ویورس کے لئے بزنس آئیڈیا امید کرتا ہوں کہ ضرور پسند آیا ہوگا اگر آج کا بزنس آئیڈیا آپ کو پسند آیا ہو میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں ملیں گے کسی نیو بزنس آئیڈیا میں تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد